موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرشتوں سے بھی بڑی ایک مخلوخ شاید آپ نے اس کے بارے میں پہلے نہ سنا ہو لیکن قرآن کریم کی آیات میں تو آپ نے اس مخلوخ کے بارے میں پڑا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا لیکن اس کی تفصیل آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں قرآن کریم کی آیات احادیث مبارکہ اور اقوال کے زمن میں جس مخلوخ کی ہم آج بات کر رہے ہیں اسے روح کہتے ہیں یہ انسانی روح سے جدا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ قدر میں کہ شب قدر وہ رات ہے کہ تنزل الملائکت والروح فیہا اس شب قدر میں فرشتے اور روح القدس نازل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح سورة النبا میں جس روز یعنی قیامت کے دن روح علیہ السلام اور باقی فرشتے خدا کے روبرو صف بستہ خشو و قضو کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ان دونوں آیات میں روح کا جو ذکر آیا ہے ایک تفسیر میں اس سے مراد یہی فرشتہ ہے بعض نے اسے ایک فرشتہ کا بعض نے اسے قسم بیان کیا ہے اور اسی تفسیر کی بنا پر علامہ سیوتی نے ان دونوں آیات کو اس فرشتے کے حالات کی ابتداء میں ذکر کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ روح تخلیق کے اعتبار سے سب فرشتوں سے بڑا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے اس قول کو ابن جریر نے بھی روایت کیا ہے ابن منظر نے بھی ابن ابی حاتم نے بھی اسی طرح ابو الشیخ نے بھی روایت کیا ہے اور کتاب الاسمائی والصفات جو امام بیحقی کی بہت مشہور کتاب ہے اس میں بھی یہ قول آتا ہے اسی طرح حضرت دہاق فرماتے ہیں کہ روح علیہ السلام اللہ کا دربان ہے یہ روز قیامت اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا یہ سب فرشتوں سے بڑا ہے اگر اپنا مو کھولے تو سب فرشتوں سے بھی وسیع ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر ساری فرشتوں کی مخلوق اس کی طرف دیکھتی ہے اور اس کے خوف سے اپنی نظر اپنے سے بلند نہیں کرتی حضرت دہاق رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو ابو الشیخ نے روایت کیا ہے اسی طرح پھر امام سیوتی نے در منصور میں روایت کیا ہے اچھا حضرت علی کرم اللہ وجہو فرماتے ہیں کہ روح ایک فرشتہ ہے جس کے ستر ہزار مو ہیں اور ہر مو میں ستر ہزار زبانیں ہیں اور ہر زبان کی ستر ہزار لغتیں ہیں یعنی یہ جو ظاہری زبان ہے وہ ہر ظاہری زبان ستر ہزار لغتیں بول سکتی ہے اور ستر ہزار ایسی زبانیں ہر مو میں ہیں اور ستر ہزار مو ہیں تو اور مزید بنا فرماتے ہیں کہ یہ ان سب لغات کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر تسبیح سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو روز قیامت تک فرشتوں کے ساتھ اڑتا رہے گا اسے بھی ابن جریر نے روایت کیا ابن المنظر نے ابن ابی حاتم نے پھر ابو الشیخ نے پھر امام بحقی جو ہے الاسمائی والصفاد میں لاتے ہیں اچھا اب اسی طرح در منصور میں امام سیوتی بھی لاتے ہیں کتاب الاضداد ابن الامباری کی اس پہ بھی آتی ہے صفحہ فور ٹوئنٹی تری پر پھر حافظ ابن کسیر اسے تفسیر ابن کسیر میں بھی لاتے ہیں اب اس کو اگر آپ بیسک میتمیٹکس کریں کہ ستر ہزار کو ستر ہزار سے آپ ضرب دیں یعنی کہ ستر ہزار موہوں کو ستر ہزار زبانوں سے ضرب دیں تو یہ آپ کے چار ارب نوے کروڑ تو یہ ہو گئے پھر ان چار ارب نوے کروڑ کو آپ دوبارہ سیونٹی تھاؤزن سے ملٹیپلائے کریں کیونکہ ہر زبان ستر ہزار زبانیں بولتی ہے تو یہ تری ہنڈرڈن فورٹی تھری کھرب یعنی تری ہنڈرڈن فورٹی تھری ٹریلین زبانیں بولتا ہے اور ہر زبان اللہ کی تذبیع میں لگیوی ہر لغت اچھا اسی طرح جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ روح ایک فرشتہ ہے اس کے دس ہزار پر ہیں ان میں سے دو پروں میں مشرق و مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے اس کے ہزار مو ہیں ہر مو میں ہزار زبانیں دو آنکھیں اور دو ہونٹ ہیں جو روز قیامت تک اللہ کی تذبیع کہتے ہیں اسے پھر ابن جریر نے ابن منظر نے ابو الشیخ نے روایت کیا پھر امام سیوتی نے در منصور میں تو یا ہزار کا جو لفظ آیا ہے اس میں پھر یہی مراد ہے کہ کئی زبانیں ہوں اور پھر اس کی تفصیل مولا علی کرم اللہ ہوجو کے قول سے ظاہر ہو گئی ہے کہ اس کی تفصیل کیا ہے اچھا اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پر پانچ ہزار زمینوں کی مسافت کے برابر فاصلہ رکھتے ہیں اور پر خود کتنے بڑے ہیں یہ اللہ کے علم میں ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہزار مو دس لاکھ زبانیں بیس لاکھ آنکھیں بیس لاکھ ہونٹ ہیں جو قیامت تک اللہ کی تذبیع پڑھتے رہے اسی طرح حضرت وعب فرماتے ہیں کہ روح فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کے دس ہزار پر ہیں اس کے دو پروں کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ اس کے ہزار مو ہیں اور ہر مو میں ہزار زبانیں اور دو ہزار ہونٹ ہیں یہ قیامت تک اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے رہیں گے پھر اسے بھی ابو الشیخ نے روایت کیا پھر امام سیوتی نے در منصور میں اور پھر خطیب بغدادی نے پھر ابن منظر نے کئی لوگوں نے بیان کیا اچھا حضرت مقاتل بن حیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ روح سب فرشتوں سے اشرف اور رب کا مقرب ترین ہے تو اس قول کو ابن منظر نے پھر ابو الشیخ نے پھر عثمان بن ابی شیبہ نے پھر یہ تفسیر الماوردی میں بھی آتا ہے پھر ذات المصیر میں بھی آتا ہے امام قرطبی نے بھی اسے روایت کیا ہے حافظ ابن کسیر نے تفسیر ابن کسیر میں بھی روایت کیا ہے اور کئی خطب میں آتا ہے ابن منظر نے بھی روایت کیا ہے اچھا اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ روح علیہ السلام چوتھے آسمان میں ہیں اور یہ آسمانوں پہاڑوں اور سب فرشتوں سے بڑا ہے ہر روز بارہ ہزار تسبیحات پڑتا ہے اس کی ہر تسبیح سے اللہ تعالی ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے یہ فرشتہ روز قیامت مکمل ایک سف کی شکل میں حاضر ہوگا اسے ابن جریر نے روایت کیا ہے بہرحال اسی طرح حافظ ابن کسیر تفسیر ابن کسیر میں فرماتے ہیں کہ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ظَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُقُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبُحٍ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَتِ وَالْرُوحِ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے اور رکو میں یہ تسبیح بھی فرماتے کہ فرشتوں روح کا رب پاکیزہ اور مقدس ہے اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے پھر امام ابی داود نے امام نسائی نے کئی کتبیں حدیث میں آتی امام بیحقی نے پھر اسے احیاء العلوم میں امام غزالی روایت کرتے تفسیر میں تفسیر قرطبی میں آتی ہے پھر اتحافز میں بھی آتی ہے پھر اور کتب میں بھی آتی ہے بارات اسی طرح حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کا بھی قول ہمارے سامنے آتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت روح علیہ السلام انسان کی شکل پر پیدا کیے گئے اسے عبد الرزاق نے روایت کیا ہے اسی طرح ابن منظر نے ابن ابی حاتم نے امام بیحقی نے الاسمائی والصفات میں پھر زاد المسیر میں بھی آتا ہے اچھا حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ مزید برا یہ بھی فرماتے ہیں جیسا کہ مصنف عبد الرزاق میں مصنف عبد الرزاق میں مصنف عبد الرزاق میں اور مصنف عبد الرزاق میں پھر ابن منظر بھی اسے روایت کرتے ہیں ابو الشیخ بھی امام طبری بھی اور بھی کتب میں آتا ہے حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روح مخلوق خدا کی ایک ایسی قسم ہے جو کھاتے پیتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں اور سر ہیں یہ فرشتے نہیں ہیں تو بارال ابو الشیخ میں اس روایت کے الفاظ تین طرق سے مروی ہیں جن کو پھر مختلف طرق سے یکجابی کیا گیا ہے اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روح فرشتوں کے علاوہ کسی اور مخلوق خدا کا نام ہے کیونکہ فرشتے تو کھانے پینے سے پاک ہیں اچھا اسی طرح حضرت اکرامہ فرماتے ہیں کہ روح فرشتوں سے خلقت میں بڑا ہے اور کوئی فرشتہ آسمان سے نازل نہیں ہوتا مگر روح اس کے ساتھ ہوتا ہے اسے پھر مسنت عبد ابن حمید میں روایت کیا گیا اور امام ابن منظر بھی روایت کرتے ہیں تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ روح فرشتوں کے علاوہ ہے اور یہ بھی کہ فرشتوں کی طرح تعداد میں یہ بھی بہت زیادہ ہے اور ہر اترنے والے فرشتے کے ساتھ ایک روح بھی ہوتا ہے اچھا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ روح علیہ السلام اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جو انسان کی صورت میں اور کوئی فرشتہ نہیں اترتا مگر ایک روح علیہ السلام اس کے ساتھ ہوتا ہے اسے بھی پھر کئی کتب میں مسنت عبد ابن حمید میں پھر ابو الشیخ بلاتے ہیں امام طبری بلاتے ہیں پھر ابن منظر ابن ابی حاتم تفسیر الماوردی میں بھی آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روح جندم من جنود اللہ روح علیہ السلام اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے یہ فرشتے نہیں ہیں تو گویا یہ حدیث سے بھی الفاظ آگئے پہلے تو اقوال میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے صحابہ کے تابعین کے لیکن اس کا تعلق کیونکہ ایک ایسے علم سے ہے جس کا منبع علم نبوی ہے کیونکہ عام آدمی پر تو یہ علم ظاہر نہیں ہو سکتا اس لئے اب یہ روایت بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لئیسو بھی ملائکتن یہ فرشتوں میں سے نہیں ہیں ان کے سر بھی ہیں روس وعیدی وارجلن جس کو پہلے میں نے اقوال سے آپ کے سامنے رکھا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کے سر بھی ہیں اور ہاتھ بھی ہیں اور پاؤں بھی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیا مبارکہ تلاوت فرمائی کہ یوم یقوم الروح والملائکت صف جس روز روح علیہ السلام اور فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے اور فرمایا یہ روح بھی لشکر ہے اور یہ فرشتے بھی لشکر ہیں تو گویا یہ لشکر ہیں اسی طرح روح علیہ السلام انسانوں کی شکل جیسے ہیں اس زمن میں حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روح ایک مخلوق ہے جو انسانوں کے مشابہ ہے لیکن انسان نہیں ہیں ان کے ہاتھ بھی ہیں اور پاؤں بھی ہیں اسے پھر مصنف عبد الرزاق میں پھر مصند عبد ابن حمید میں پھر اسے ابن منظر ابو الشیخ امام بہقی امام طبرانی امام سیوتی تفسیر الماوردی امام قرطبی تفسیر ابن کثیر کئی خطب میں سے روایت کیا گیا اس قول کو اچھا اسی طرح حضرت عبداللہ بن برہدہ فرماتے ہیں کہ جن انسان فرشتے اور شیطان سب مل کر روح کے دسویں حصے تک بھی نہیں پہنس سکتے اللہ تعالی نے اسے اتنا بڑا تخلیق فرمایا ہے اسے پھر ابن ابی حاتم نے پھر ابو الشیخ نے روایت کیا ہے در منصور میں امام سیوتی بھی لاتے ہیں اسی طرح روز قیامت اللہ تعالی کے ایک طرف روح علیہ السلام سب بستہ ہوں گے جیسا کہ قرآن کریم میں کہ یوم یقوم الروح والملائکت الصفہ کی تفسیر میں امام شعبی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں یعنی روح اور فرشتے روز قیامت رب العالمین کے دائیں بائیں ہوں گے ایک طرف روح سب بستہ ہوں گے تو دوسری طرف فرشتے سب بستہ ہوں گے اسے ابن ابی حاتم نے پھر ابو الشیخ نے ابن جریر نے پھر یہ زاد المصیر میں بھی آتی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ روح علیہ السلام کی کسرت کی تعداد میں بہت کسرت معلوم ہوتی ہے تو تب ہی تو یہ فرشتوں کے مقابلے میں دوسری جانے موجود ہوں گے تو یہ بھی یہ قسم ہے جیسا فرشتے قسم ہے مخلوق کی تو یہ بھی یہ قسم ہے مخلوق کے اچھا حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ انسان اور جنات دس جز ہیں انسان جنات کا ایک جز ہیں اور جنات انسان کے نو جز ہیں یعنی اتنی زیادہ ہیں تعداد میں جنات انسانوں سے اور ملائکہ اور جنات دس جز ہیں پھر جنات فرشتوں کے مقابلے میں ایک جز ہیں فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ جنات جو ہیں ان کا ایک جز ہے اور نو جز فرشتے ہیں اور فرشتے جنات کے مقابلے میں نو جز ہیں فرشتے اور روح دس جز ہیں پھر فرشتے روح کے مقابلے میں ایک جز ہیں اور روح فرشتوں کے مقابلے میں نو جز ہیں تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ روح کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور روح اور کرو بیوں دس جز ہیں پھر روح کرو بیوں کے مقابلے میں ایک جز ہیں اور کرو بیوں روح کے مقابلے میں نو جز ہیں اور اسی لئے کرو بیوں کا ذکر جو ہے وہ علامہ اقبال نے بھی اپنی شائری میں کیا ہے اگر آپ نے وہ شیر کبھی پڑا ہو کہ ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کرو بیوں درد دل کے واسے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کرو بیوں اچھا اسی طرح جو ہے اس قول کو ابو الشیخ نے روایت کیا ہے پھر در منصور میں امام سیوتی بھی لاتے ہیں پھر تاریخ ابن عساکر میں بھی آتا ہے پھر وہ اس کو مختصراً اپنی سلط کے ساتھ بہوالہ نسائی روایت کرتے ہیں تفسیر ابن کسیر پھر امام حاکم اس کو المستدرک میں بھی روایت کرتے ہیں اچھا آخری دو باتیں کرتا ہوں پھر آج کے درس کا اختتام کریں گے حضرت ابن ابی نجیح فرماتے ہیں کہ روح علیہ السلام فرشتوں کے محافظ ہیں اسے پھر ابن ابی حاتم نے روایت کیا اور اسی طرح حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روح ملائکہ میں سے ایک مخلوق ہے ملائکہ ان کو نہیں دیکھتے جس طرح تم انسان فرشتوں کو یعنی ملائکہ کو نہیں دیکھتے اور اسے ابن الانباری نے کتاب الاداد میں روایت کیا ہے تو بارال اللہ تعالیٰ رحم کرے مقصد یہ تھا آج کے درس کا کہ آپ کو ایک طرف تو اس بارے میں نالج بھی دی جائے کہ روح سے متعلق یہ روح جو آپ قرآن کی بعض آیات میں سنتے ہیں پڑھتے ہیں یہ انسانی روح تو ہے نہیں تو اس سے مراد کیا ہے پھر اس کے اوپر صحابہ کے اقوال حدیث مبارکہ اور قرآنی آیات کی تشریحات اور تفسیرات تو بارال کہنے کا مقصد ہے کہ بے شک اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے اللہ نے وہ وہ چیزیں تخلیق فرمائی ہیں جو ہماری اور تمہاری سمجھ سے بہت عالی ہو تو بارال ایک طرف تو یہ ہے کہ دنیا میں ہم نئی نئی چیزیں دیکھتے ہیں کوئی ڈائنسور کہیں دریافت ہو جاتے ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ہوئی نہیں سکتا ہمیں تو بارے میں خبر ہی نہیں دی گئی پھر ہر چیز کے بارے میں تمہیں تھوڑی بتایا کیا ہے وَمَاُتِیتُم مِنَ الْعِلْمِ اللَّهِ خَلِيلَ توڑا سا تمہیں علم دیا گیا ہے بس اچھا پھر اس کے علاوہ جو ہے دوسری مخلوقات کے بارے میں جب دریافت ہوتی ہے کوئی اس کو نینڈرثنس کہتا ہے بارال اللہ تعالی نے کتنی مخلوقات پیدا فرمائی تو صرف زمینی مخلوقات ہم نے دریافت کی ہیں کائنات میں اللہ تعالی نے اور کون کون سی مخلوقات پیدا کی ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے بس ایک چھوٹی سی بات ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میں کون ہوں میں رب العالمین ہوں تمام جہانوں کا رب ہوں ہر جہان کا میں ہی رب ہوں وہ جہان جن سے تم واقف ہو وہ جہان جن سے تم نہیں واقف ہو وہ جہان جو تمہیں نظر آتے ہیں جو جہان جو تمہیں خردبین سے نظر آتے ہیں وہ جو جہان تمہیں نظر نہیں آتے جو جہان تمہارے علم میں ہے جو جہان تمہارے علم میں نہیں ہے تمام جہانوں کا رب پروردگار بنانے والا خالق و مالک و پالنہار میں ہی ہوں بشک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ وبحمده بکرتا واصلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں